بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ محترم ناظرین خواتین وحضرات میں ہوں حکیم قاری محمد مصطفی صندربی محترم ناظرین میں پہلے کی طرح آج پھر آپ کے لئے سنا مکی کے بارے میں ویڈیو لے کر آپ کے لئے حاضر ہوا ہوں اس کے کیا نقصانات ہیں اس کے فوائد کیا ہیں تو میرے دوستو مجھے امید ہے کہ آج آپ کی لئے جو میں ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کو بہت پسند آئے گی تو اس لئے کیونکہ ہر بندہ ہر گھر میں سنا مکی کے بارے چرچہ ہے کہ کرونا کرونا کا علاج آ گیا تو محترم ناظرین یہ کوئی کرونا مرونہ کا علاج نہیں ہے آپ دو ہزار سال پرانی طب کی کتابیں نکال کر دیکھ لیں اس میں صرف جس بارے میں علاج بتایا گیا ہے وہی اس کے فوائد ملے گی تو محترم ناظرین آج پورا پاکستان پاغلوں کی طرح پھر رہا ہے پنساریوں کے پاس جا رہا ہے ہکاما کے پاس آ رہا ہے ہمارے دواخنہ پر بھی آج جس دن ہم ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں یارہ افراد آئے کہ حکیم صاحب ہمیں سنا مکی چاہیے تو محترم ناظرین پھر میں نے سوچا کہ اس بارے میں بھی کوئی ویڈیو ضرور ہونی چاہیے محترم ناظرین سنا مکی کا کاہوہ چڑھا کر ہر بندہ اپنے آپ کو بیمار کر رہا ہے سنا مکی کا کاہوہ بار بار استعمال کرنے سے نظام حضم اور نظام خراج اس سے خراب ہو جاتا ہے تو محترم ناظرین اگر آپ کا نظام حضم خراب ہو گیا تو پھر انشاءاللہ آپ کرونا کے مریض ضرور ہو جائیں گے تو میرے دوستو میری آپ سے اپیل ہے سنا مکی کا کاہوہ بغیر کسی طبیب کے مشورے کے بغیر کسی اپنی مرض کی تشخیص کے مت پی جئے گا سنا مکی کا کاہوہ پینے سے کاہوہ چڑھانے سے موشن لگ جاتے ہیں بار بار واش روم جانا پڑتا ہے تو میرے دوستو یہ ہے سنا مکی تو اس کو دو چمد پانی میں اُبال کر مت پی جئے گا اس کا کاہوہ جو ہے انتریوں کے اندر بہت سارے مسئل پیدا کر دے گا اس کے ساتھ اگر آپ اس کو بار بار پیئیں گے تو آپ کا مدافتی نظام جو ہے وہ خراب ہو جائے گا خدا رہا آپ پوش کے ناکھنے گا کسی مستند طبیب کے مشورے کے بغیر آپ اس کو مت استعمال کیجئے گا یہ جو دو سو روپے کلو تھی دو ہزار پی کلو تک پہنچ گئی ہے صرف چند یوٹیوبر ناموار جو نیم حکیم کیا ہے وہ ڈیکٹر ہے جو اپنے آپ کو ڈیکٹر کہتے ہیں وہ اس کا علاج تو میرے دوستو یہ ایک دائمی قبض ختم کرنے والا کا ہوا ہے اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ کو دائمی قبض ہے تو پھر آپ سنا مکی کا کا ہوا استعمال کریں تو محترم ناظرین اس کا بھی ایک طریقہ ہے اپنے طبیب کے مشورے کے بغیر اس کو مت استعمال کیجئے گا بطور کرونا سنا مکی کا کا ہوا استعمال کرنا اس کا بجائے فیدے کے اس کا اتنا زیادہ نقصان ہے کہ اگر آپ کو پتہ چال جائے اس کے بارے علم ہو جائے تو آپ اس کے نزدیک بھی نہ جائیں تو میرے دوستو خاص کر کے بڑی عمر والے بزرگ اس کو کئی احباب نے سنا مکی کو استعمال کیا خاص کر کے بڑی عمر والوں تو بار بار جلاب لینے سے اس سے جلاب آتے ہیں موشن لگ جاتے ہیں پیچس لگ جاتے ہیں بار بار واشروم جانا پڑتا ہے تو میرے دوستو بڑی عمر والے جو ہیں مسلسل موشن کی وجہ سے ڈیریا کے مریض بن چکے ہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ کرونا کا علاج کرتے کرتے واشروم میں ہی کچھ ہو جائے تو میرے دوستو میری آپ سے بزارش ہے اپنے عزیز و قارب کو اپنے جاننے والوں کو یہ بتلائیں سنا مکی جو ہے یہ کرونا کا علاج نہیں ہے تو میرے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا کرونا کا علاج کیا جائے کیا علاج ہے ہم آپ کو اس ویڈیو میں مکمل بتلائیں گے سنا مکی کبھی بھی ان علامات کا علاج نہیں ہے جو کرونا کے مریضوں میں ہے یہ گرم خوشک مزاج رکھنے والی مسحل دعا ہے اور کرونا جو ہے مریض کو خوشکی کا مزاج غالب ہوتا ہے اس ایسے مریضوں کو جن کو کرونا ہوتی ہے ایسے مریض جو ہیں گرم ترغزہ اور ادویات کی ان لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے جن کو کرونا کی مرض ہے تو محترم ناظرین آپ سے ہماری اپیل ہے حکیم سندروی کی آپ سے اپیل ہے کہ آپ سنا مکی کا استعمال مت کیجئے گا آپ سنا مکی کا کہوہ مت استعمال کیجئے گا اگر آپ کو دائمی قبد ہے پھر بھی اپنے قریبی مستنید حکیم صاحب سے ملیں اس کے مشورے کے بغیر سنا مکی کو بھی استعمال مت کیجئے گا یہ ضرور ہے یہ میدے کا نظام دائمی قبد کے لیے اس کا علاج ہے تو میرے دوستو یہ جو سنا مکی ہے تیب کی کتابیں اٹھا کر دیکھو ایٹرنیٹ پر دیکھیں سنا مکی کے فوید کیا ہے یہ صرف میدے کے نظام حضم کے بارے میں نظام خراج کے بارے میں بتایا گیا ہے آپ لوگوں نے کرونا کا اس میں علاج شروع کر دیا ہے بجائے فیدے کے اکثر مریض جو ہیں وہ نقصان اٹھا رہے ہیں تو میرے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کرونا کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں کرونا کا علاج کرتے ہوئے آپ سنا مکی کا کہوہ پیے جا اس سے سوائے موشن لگنے کے اور کچھ نہیں ہوگا تو محترم ناظرین میں آپ کو کرونا کا علاج بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور پیدا ہوگا اس سے پہلے کہ میں آپ کو اپنا تعرف تو محترم ناظرین تعیبہ دواخر قیم شدہ انیس سو اٹھانوے بے اولاد افراد کی عظیم علاج کا حکیم کاری محمد مصطفی سندربی موبیل نمبر ہے 0302419609 تو محترم ناظرین اگر آپ ہم سے ورس اپ نمبر پر رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ نمبر سکرین پر نظر آ رہا ہے اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو میرے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل حکیم سندربی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی آپ ہمارے چینل حکیم سندربی کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن جو ہے پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو جو ہی نئی ویڈیو اپلوڈ بروقت اس کا نوٹیفکیشن مل سکے تو محترم ناظرین آج کی ویڈیو آپ نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ اس کا میسج دینا ہے اس کو شیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں تو محترم ناظرین آپ نے اس کا کرونا کا علاج کیسے کرنا ہے آپ اپنے قریبی کسی بڑی دواخنے سے کشتہ بارہ سنگھا لیں سلمانی کا بھی آپ لے سکتے ہیں اشرف والوں کا بھی لے سکتے ہیں یا کسی اور کمپنی کا آپ خرید لیں یا کسی حکیم صاحب سے تیار شدہ لے لیں اگر آپ کو کسی حکیم صاحب سے مل جائے تو اچھی بات نہیں تو آپ کسی بھی بڑے دواخنے کا مسالی دواخنے اس کے علاوہ ہمدرد کرشی کسی کمپنی کا بھی آپ کو مل جائے تو آپ بہت استعمال کریں تو سب سے یہ آپ ذہن میں رکھیں سب سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو خالص ملے تو پھر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہائی کوالٹی پر جو پشتہ جا رہے ہیں وہ سلمانی اور اشرف والوں کے ہیں ہمدرد اور اجمل والوں کے بھی ہیں لیکن پھر بھی جہاں سے آپ کا دل چاہے آپ خرید سکتے ہیں تو محترم ناظرین آپ نے یہ کھانا کیسے آپ نے ایک چمچ شہد کا لینا ہے اور کشتہ بارہ سنگھا جو ہے ایک گرام اس کی خوراہ ہے خاص کر کے کرونا کے مریضوں کے تو محترم ناظرین تین دن کھا رہے آپ کو سو فیصد انشاءاللہ ریزرٹ ملے گا کیونکہ کرونا خوشک سرد اور سرد خوشک مزاج میں ہی ہوتا ہے تو میرے دوستو یہ کشتہ بارہ سنگھا جو ہے فیپروں کے لیے سانس کی نالیوں کے لیے کمال درجے کی دوار مجھے میں آج کی ویڈیو آپ کے لیے اپلوڈ کی ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا شیئر کرنا فارور کرنا اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اب میں دوبارہ حاضر ہوں گا آپ کے لیے نیال نسخہ لے کر جو یقینا آپ کو بہت پسند آئے گا اللہ اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا السلام و علیکم و برہت رکھئے گا